سوشل میڈیا پر اگر آج آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جسٹس فور ہرشا ایک یو وک جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے سوشل میڈیا پر دو باتیں لکھ دی اس میں اس نے لکھا کہ ہجاب نہیں یونی فارم ضروری ہے ہجاب کا جو لوگ سمرتن کر رہے ہیں وہ لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجاب ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں اسے پہننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن سوچئے کہ ابھی وقتی کی ستنترہ کی بات کرنے والے آخر اس طرح کی گھٹنا کو انجام کیسے دے سکتے ہیں صرف یہ کہنے پر کہ ہجاب نہیں یونی فارم پہنی جائے ایک شخص ہرشا کے ساتھ بہت بربرتہ کی گئی اور اس کی جان لے لی گئی وہیں دوسری طرف ایک بڑا ثبوت سامنے آیا ہے جس سے یہ بات اب صاف ہو چکی ہے کہ ہرشا کو لے کر ایک بڑی ساجش کی گئی تھی لائیو عدالت نے ایک پوسٹ شیئر کیا ہے اپنے سوچل میڈیا کا ان ٹویٹر پر اور اس پوسٹ سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ ہرشا کو مارنے کے لیے فتوہ نکالا گیا ہرشا کو مارنے کے لیے فرمان جاری کیا گیا ایک فتوہ نکالا گیا اور یہ کہا گیا کہ زیارہ سے زیادہ شکایتیں ہرشا کے خلاف درس کروائی جائیں تاکہ وہ اپنی پوری زندگی جیل میں سڑے یہ آپ پوسٹ دیکھ پا رہے ہوں گے اس پوسٹ میں صاف ہے اور اس پوسٹ کو جس نے شیئر کیا ہے وہ ایک فیس بک پیج ہے جس کا نام مسلم مینگلورو ہے اس نے پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئی یہ بات لکھی اور لگتار ایسے لوگوں کے ٹارگٹ پر چل رہے تھے ہرشا ہرشا ایک لڑکا جو کی بجرنگ دل کا ایکٹیویس تھا اور وہ لگتار لگتار اس بات کا ویروت کر رہا تھا کہ ہجاب سکول میں نہیں پہننا چاہیے کالیج میں ہجاب نہیں ہونا چاہیے سکول میں ہجاب نہیں ہونا چاہیے صرف یونی فارم میں آنا چاہیے اس بات میں کیا غلط ہے یہ سمجھنا ذرا مشکل نہیں ہے لیکن بعد جو رسکے ہرشا کے ساتھ بربرتہ کی گئی آج سوچل میڈیا پر لگتار کئی گھنٹوں سے اس کو نیائے دلانے کی مانگ چل رہی ہے ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے رو پی بہت دور ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے جس طرح سے بپکش حقوں کی بات کرتا ہے رائٹس کی بات کرتا ہے تو ہرشا کا رائٹ ہرشا کا حق آخر کانگریس پارٹی کو کیوں نظر نہیں آتا کانگریس پارٹی ہجاب کو لے کر بڑے بڑے پوسٹ لگتار لکھ رہی ہے وہیں ایک کمیونٹی سے اتنی نفرت آخر کانگریس پارٹی کو کیوں ہیں یہ بھی بتانا چاہیے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ شانتی پون پردرشن کیا جائے گا اور دیش کے کئی حصوں میں لوگ کام دھندے چھوڑ کر ہجاب آندولن پر نکل چکے ہیں اس کا کیا ریزن ہے آخر کیوں دیش میں ایک کسی بھی ٹاپک کو لے کر ماحول بنانا کی کوشش کی جاتی ہے آئے دن کوئی نے کوئی ایسا مدہ بنا دیا جاتا ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں ہمارے خلاف ہے آخر کیسے سرکار کا کوئی بھی قدم کسی ایک کمیونٹی کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا اس سب کے بیٹ جو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر ایک چھوٹی سی بات فیس بک پر لکھنا کیوں کسی کے لیے تنا مہنگا پڑ گیا ہرشہ نے اپنے فیس بک پر تو باتیں لکھی دی جس میں صاف کر دیا تھا کہ سکول میں یونیفورم ہونی چاہیے ہجاب نہیں ہونا چاہیے اور یہی وہ پوسٹ ہے جو ان کی جان کا دشمن بن گیا آخر اس میں کیا غلط تھا آخر اس میں ہرشہ نے ایسا کیا کہ دیا تھا جو کسی کو دکھ پہنچا سکتا ہے جو کسی کو کسی کا دشمن بنا سکتا ہے ہجاب پہنے یا نہ پہنے یہ آپ کے مرضی ہے لیکن اگر آپ سکول میں پہنیں گے تو باقی چھاتروں کو بھی تو اوبجیکشن ہوگا یا وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے سکول میں دھارمک پرابیش میں آنے دیا جائے اس پر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ تو سوچنے کا بیش ہے لیکن کراٹ کا ہائی کورٹ پہلے ہی ساف کر چکی ہے کہ کسی بھی طرح کے دھارمے کپڑ کو سکول اور کالیجز میں نہیں پہننا چاہیے حالانکہ انترم فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن اسی بیچ جو خلاصہ حلائی ودالت نے کیا ہے وہ ایک بڑا خلاصہ ہے اور اس میں یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ کس طرح سے ساجش کی گئی کس طرح سے فتوہ نکالا گیا فرمان جاری کیا گیا اس کے خلاف کیونکہ اس نے جسٹ یہ کہا کہ ہجاب نہیں پہننا چاہیے کیا ہے آپ کی رائے پورے معاملے پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی تازہ ترین اپ ڈیٹ شروع رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیڈس اپ ڈیٹ